اسلام علیکم کیا حال چانے بھئی ٹھیک ہو تو سی آپ نظر نہیں آرہے ہیں آپ آنکھیں کھولو نظر آ جائیں گے بھائی چہرے کا رنگ اڑ گیا بھئی کیا ہو گیا روح نکل گئی نہیں نہیں اڑ کے ہوں جائے گا ابھی تو آپ کو دیکھ کے چہرے کا رنگ کھل گیا تو میں تو سمجھ رہا تھا آپ تو شہید ہو گئے یہ تو لگتا ہے بھئی آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا بالکل ایسا ہے میرے لگتا ہے زبردستی آنس رہا ہے آنس رہا ہے نا جو درہ ہوا ہے نا آنکھیں درہ ہوتا ہے ہمیں آتے ہی کیوں آنکھیں درگ گئے نا غلطی ہو گئی غلطی ہو گئے آنکھیں درگ گئے اللہ تعالی صاحب سنائے ٹھیک ہے خیریت سے آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایسا نے آپ سنائے خیریت سے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کا آپ کے بارے میں سنائے کہ حملہ ہو گیا ہمیں نے ایڈون بھائی سے رابطہ کیا ہمیں نے کہا یارہ یہ کیا ہو گیا تھا کوئی مسئلہ بنا تھا نہیں ہمیں تو پتہ نہیں میں نے صرف آن لائن دیکھا ہم لے کی باخبر سنی پتہ نہیں میں نے بھی سارے مجھ سے پوچھ رہے تھے بہت سارے جاننے والے میں نے کہا یار اللہ یاری صاحب کچھ چاچھا تو نہیں لگتا آپ کے جاننے والے بھی آپ ہی کی طرح آپ سے کیوں پوچھے آپ کو کیا معلوم میرا مطالعہ وہ آپ سے کیا پوچھے وہ ہی نا میں نے میں نے ان کو بولا کہ میں پتہ کرتا ہوں اللہ یاری صاحب کا لیکن اس کی جلدی وہ جانے والے نہیں ہیں دنیا سے لگتا نہیں ہے لیکن لوگ کے رہے تھے رہیسی کے بعد کلے گے وہ بھی جانا اللہ کے ہاتھ میں جب اللہ چاہے گا تو جائیں گے انشاءاللہ وہ ہی نا ہم جائیں یا نہ جائیں ہم جائیں یا نہ جائیں ابھی لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا ہے ہم نے ہم نے ہم نے شیخین کا اور آپ کے مذہب کے ساتھ وہ کام کیا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین اب بہت سالوں تک جو جو بھی ہمارے مناظرات کو دیکھے گا میرے تقریروں کو سنے گا ان کے پاس شیوں کے پاس اتنا مواد ہے اتنا مواد ہے کہ آپ کا بڑا سے بڑا جو مناظر ہے نا کسی شیعہ نوجوان کے سوالوں کبھی جواب نہیں دے سکے گا نہیں نہیں بات سنے نا میں نے اپنا مشہن الحمدللہ کچھ پورا کیا ہے اب اتنا وہ بھی ڈر بھی نہیں ہے دنیا سے جائیں تمہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ جنت کی بھی اشارت ہے ہمیں شروعی سے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ آپ جنت میں جائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن شیعہ بڑے خوش تھے آپ کے مرنے پر میرے خالے خبر بھی شیعہ نہیں چلائی ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو مار دیئے یہ شیعوں نے خبر تلائی ہے زیادہ وہ جو میں نے دیکھا اس کا خبر شیعہ سورسز سے آ رہے تھے میں نے بھی زیادہ تر شیعوں کے پیجز سے دیکھا اور بڑے خوش تھے کیونکہ آپ نے جو وہ ابراہیم رئیسی آپ کو مردار ہوئے تو آپ نے بڑی خوشیاں منائی تو انہوں نے آپ کو بولا کے نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ابراہیم رئیسی پہ پاکستان کے جو لوگ ان میں اتنے بے وقوف لوگ بھی ہوتا ہیں کوئی کتے بے جائے اس کو لگتا ہے کہ میں نے توہین کیا کتے بے جائے اس کو پکڑنے اس کا لاشہ نہیں ابراہیم رئیسی اتنا کوئی اہم شخص نہیں تھا دیکھیں ایران میں صدر جو ہوتا ہے ایرانی صدر خنزیر کو پکڑنے کے لیے کتے ہی جائیں گے کون جائے گا پھر یا تو بہرحال ایران میں جو صدر ہوتا ہے صدر جو ہوتا ہے وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی صدر کے پاس اختیارات ابھی یہ خاتمی صاحب محمد خاتمی صاحب صدر تھے ایران میں ان کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایران میں صدر ایک چپڑاسی کے حیصت سے زیادہ اس کی حیصت نہیں ہوتے اس کے پاس صدر کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے سارے اختیارات ہوتے ہیں Ziel soulیٰر کے پاس آسل آپ کا جب سنا نا کہ آپ کی دنیا سے چلے گیا رہا ہے اسی کے بعد تو میں تو بڑا پریشان ہوں ایڈمند صاحب سے پوچھے میں نے ان سے رابطہ کیا یا رب بتاؤ کوئی چلیں بھائی ایک ہی بات کو آپ دس دفعہ دور آ رہا ہے آپ آ جائیں ایک کسی اپنے مذہب کی دفاع کے پر آ جائیں نا اب اگر عمر کا اسلام ثابت کر رہے نا بولی صاحب وہ تو پہلے آپ اپنا کریں گے وہ تو بات بے بات کرتے ہیں اس دن بات ایسی ہوئی نا تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور مجھ سے بہت سارے بندے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا لہیاری صاحب نے جو شیعوں کی چولے علائی ہیں نا کہ لہیاری صاحب ہمارے لیے بیست آدمی ہے اس لیے بیست ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اب سے زیادہ شیعوں کو نقصان ہوں آپ سے پتہ کیوں کیونکہ جس مذہب کو شیعہ پوری زندگی چھپاتا رہا ہے وہ شیعوں کا سارا مذہب آپ نے ننگا کر کے چھوڑ دی ہے اور میں اپ جو اس پر سلوٹ کرتا ہوں نہیں وہ بھئی شیعوں کا مذہب کا کیا بھئی آپ کی کتابیں آپ کے تقریرات آپ کے محلہ محلہ میں اب بات کرنے دوں نا آپ کے مقررین کہتے تھے شیاہ کافر ہیں شیاہ کافر ہیں شیاہ کس لیے کافر ہیں اس لیے کافر ہیں کہ ابو بک رمر کو برا بلا کہتے ہیں اور وہ کتابیں بھی دکھاتے تھے کتابیں بھی دکھاتے تھے نا آپ لوگوں وہ تو کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی وہ کتابیں دیکھو خمینی نے کتاب مجلسی نے یا کلینی نے یہ لکھا ہے یہ تو کوئی چپا والے بات نہیں تھا بس آپ لوگوں کے خیانت یہ تھی کہ آپ لوگ دلیل چپاتے تھے کہ اگر ہم ابوباکر عمر آئیشہ کو برا کہتے ہیں تو کیوں برا کہتے ہیں دلیل نہیں بتاتے تھے ابوباکر عمر کو یہ برا کہتے ہیں اس لئے کافر ہے تو ہم نے دکھا دیا الحمدللہ رب العالمین وی بات جو مجلسی نے نقل کی وہ قرآن میں بھی ہے وی بخاری نے بھی نقل کیا ہے وی مسلم نے بھی نقل کیا ابو باکر عمر عائشہ کی المطالق الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ جو باتیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے شیعہ مذہب کو کھول کے سامنے لائے ہوں میں نے شیعہ کے شیعہ کے شیعہ کے عقائد سب کو پتا تھے شیعہ کے عقائد سب کو پتہ تھے میرے آنے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے آنے سے پتہ شیعہ کو پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا کہ شیعہ ابو اکرمار کو گالی دیتے ہیں عائشہ کو بھی وہ برا کہتے ہیں سب کو پتہ تھا کہ شیعہ یہی کرتے ہیں سب کو پتہ تھا صرف یہ تھا کہ شیعہ کا برہان شیعہ کا حجت شیعہ کا نور یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہم آگئے الحمدللہ رب العالمین وہی شیخین کا عدم اسلام بخاری مسلم سے بار بار ثابت کی ہے اور اس کا دلیل کیا ہے اس کا آپ کے چہرے کا رنگ ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ابھی تک اس کے چہرے پر رنگ نہیں آیا ابھی تک بالکل پیکا ہاں بالکل سفید یہ لرز رہا ہے آپ کیوں پریشان ہوئے ہیں پریشان کون ہے پریشان ڈرمہ کون ہے اس کے چہرے سے پتہ چلے آئے شیخین کے اسلام پر بات کرتے ہیں عائشہ کے اسلام پر بات کرتے ہیں آپ کے اسلام پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے لوگ ہمیں تکفیری کہتے ہیں آپ کہانے کے بعد لوگ شیعہ کو تکفیری کہتے ہیں ہمیں کہانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر کہنے والا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ مومن کو کافر مولتے ہو نہیں نہیں آپ کے ذرمائے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توہین کرتے ہیں اس کو رضی اللہ کہتے ہیں تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس کو رضی اللہ کہتے ہیں اور جو مومن ہیں اس کی تکفیر کرتے ہیں آپ کا پرابلم یہ ہے اسی لئے آپ کو تکفیری بولتے ہیں لیکن جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بولا ہے اس کو تو کافر بولنا ہی چاہیے لیکن آپ کو پرابلم یہ ہے کہ سارے مذہب اندر جس نبی کے جو صحابی ہوتے ہیں نا حواری ہوتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے جو سچ ہے یہ آپ کا گندہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کتاب میں نہیں کسی روایت میں نہیں کسی کا عقیدہ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی اچھے ہیں نہیں جو اچھے صحابی ہیں ان کو اچھا کہہ دو جو برے ان کو برا کہہ دو یہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے سارے صحابی اچھے تھے یہ آپ لوگوں کا غلط عقیدہ آج چلے آپ اسلام ثابت کرو نا آج عائشہ کہت ہم اسلام ثابت کرو مان جائیں گے چلے بھئی آج چلے ہم کہہ دیں گے کہ بھئی غلط ہے شیعہ غلط ہے عائشہ آج آپ کہت تم اسلام ثابت کرو جس سے بات ہو رہی ہے مسلمان يکافر اپنا عقیدہ ثابت کروا اپنا حق مسلمان ثابت کرو پھر ہم عومر پہ بھی کریں گے ابوبکر پہ بھی کریں گے چلیں ٹھیک ہے تم بسم اللہ میں ابھی میں شیعہ کے اسلام ثابت کرتا ہوں اس کے بعد تم آئیشہ کے اسلام ثابت کرتا ہے سیئے باری باری سیئے ٹھیک ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے ابھی میں ان حضرت سے پوچھتا ہوں کہ تم ایک دیکھو ایک دلیل دے دو شیعہ کے کفر پر میں جواب دوں گا پھر اس کے بعد میں ایک دلیل دوں گا آئیشہ کے کفر پر تم جواب دے دینا سیئے تم ایک دلیل دے دو ایک دلیل ایک دلیل ایک دلیل تو دعویٰ تو کافی نہیں ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ پاگل ہیں تو دلیل لاؤنا کشیوں کے پاس قرآن نہیں ہے تو دلیل کار ہے دلیل بتاؤ نا صرف ادعا استدلال نہیں ہوتا اتنا عقل ہونی چاہیے آپ کو کہ بھئی اگر میں دلیل کا جواب دوں گا ادعا کا جواب تو نہیں دوں گا تم ابھی ادعا کرو تم ادعا کرو پورا پاکستان کا جو نیشنل بینک وہ میرا تم نے جب دلیل ہی نہیں دیا تو صرف مدعا کیا ہم کہتا دلیل ہی نہیں دیا ہم رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں جو شخص آتا ہے کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے صرف ادعا کرتا ہے دلیل اس پر لاتا ہی نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس اگر شیعہ دیکھیں میں نے کہا نا آپ شیعہ و شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لے کے آئے ہیں میں اس کا جواب دوں گا آپ صرف اتنا کہتے ہیں کسی کافر ہے اس لئے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے تو دلیل ذکر کرو نا کسیوں کے پاس کیوں قرآن نہیں ہے دلیل ذکر کی نا شیعہ قرآن کا منکر ہے شیعہ سترہ ہزار آیات والا قرآن مانکر ہے دلیل یہی ہے کہ سترہ ہزار آیات بس ہی ہے ایک دلیل ایک دلیل دیکھو بھائی صاحب میں نے کہا تھا نا شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لاؤ ایک دلیل کہا نہیں 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 اس طرح نہیں اس طرح نہیں دو دلیل نہیں تم نے ایک دلیل دینا شیعہ کے کفر میں اس ایک دلیل کا جواب دوں گا پھر میں آئیشہ کے کفر پہ دلیل دوں گا آپ نے جواب دینا ٹھیک ہے نا جو عہد کیا ہے عہد کیا ہے عہد پہ باقی رہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرآن کے متعلق جیت دیں دیکھیں جس قوم کہ اپنی قرآن کو بکری کا گئی ہے اب میری بار یہ نا جواب دینے کی اب بھائی صاحب جواب دینا میری بزمدریہ نہیں جواب میرا غلط ہے صحیح ہے عمر صاحب عمر صاحب میں جواب دوں یا نہ دوں آپ دے لیکن آپ اپنے قرآن دکھائے نا اپنی کتب شخص میں قرآن دکھائے ہو بھائی صاحب یہ اس شخص نے کہا ہے کہ تمہارے پاس روایت ہے کہ تمہارے کتاب اصلی قرآن کی سسر آزار آیات ہیں اور تمہارے پاس قرآن نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی یہ شیعہ کی کفر کی دلیل ہے یعنی جس شخص کیونکہ شیعہ کہتا ہے قرآن میں نقصان واقع ہے اس لئے شیعہ کافر ہیں ٹھیک ہے نا اب سن لو بھائی اس کا جواب جو شخص خود کہتا ہے اب میری باری ہے اب میری باری ہے نا جب آپ بھی جواب دیں گے میں ساکت ہو جاؤں گا اب دیکھیں اس کا شکل دیکھیں آدمی کا کتنا ڈراؤا ہے اس کے چہرے پہ خون ہی نہیں ہے پہلے سے خون نکل گئی آپ کی اب بھائی چھپ کرو اب بھائی چھپ کرو آپ کو آپ کے چہرے پہ جو خوف کے آس آ رہے خطب ہی نہیں ہو رہے بھائی اب بھائی شروع سے ابھی تک دس منٹ آیا نا اس کے چہرے پہ جو خوف کے آس آ رہا ہے ابھی تک نہیں جا اب سن لو سن لو عمر صاحب میں چہرہ دیکھتا دیکھو میرے محترم ناظرین جو قرآن کو ناقص کہا ہے وہ کیا ہوتا کافر ہوتا ٹھیک ہے بھائی جس قوم کے اپنی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے جس قوم کی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے وہ آکشیوں کو تارہ لگاتے ہیں کہ تم اپنی اصلی قرآن دیکھا وہ بھائی یہ کتاب کون سی ہے یہ کتاب مسلم چاب کہاں کی دار الفکر اب بھائی چھپ کرو پلیس چھپ چھپ پلیس عمر صاحب عمر صاحب مجھے بات کرنے دو مجھے بات کرنے دو یہ دار الفکر چاب دار الفکر اب بھائی صاحب میں جب جواب دوں گا نا پھر آپ رد کر لینا اور پھر رد کر کتابوں سے کتاب نہیں ثابت کریں آ بھائی چھپ کرو پلیس پلیس چھپ پلیس خاموش خاموش درا ہوا عمر خوف زدہ عمر خاموش پی کا رنگ والا عمر خاموش چہرے پر خون کے اثار نہیں خاموش دل کی دڑکنیں کافی انچا خاموش مجھے جواب دے لے دو خواب جواب دے لے دو بھائی صاحب تو چھپ ستیا ہزار او بھائی عمر صاحب جواب میری جائے صحیح ہے غلط ہے جواب میرا مجھے جواب دے پڑنے دو خاموش ہو invent آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دیوں اور بھائی نہیں نہیں دیکھے اکھا کچھ بھی نہیں میری باری ہے میری باری ہے میں جواب دے رہا ہوں آپ در گئے نا ان کو پتہ ہے کہ جو ضربت تانے والی ہے ان کی کمر توڑنے والی تو بات کرنا ہے تو نہ مجھے خاموش ہو جانا پھر سوال کیا ہے سوال کیا ہے سوال کیا ہے سوال کے جواب دینے دو جیسا پہ سے یہ قوم کا نمائندہ ہے کہ ان کی اپنی اصلی قرآن کو کون کہا گیا بکری یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر چاپ دار الفکر کہ حدیث صفحہ نمبر 683 آبائی چھپ کرو خاموش مفتی صاحب خاموش 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 انعائشتہ یہ وہ حدیث ہیں جن پہ ان سب کا اجمع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہیں ان کے پورے فرقے کا اجمع ہے چاہے وہ محدثین میں سے ہوں چاہے وہ متکلمین میں سے ہوں چاہے وہ مفسر ہوں چاہے وہ مجتحد اور فقی ہوں چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے حنفی ہوں چاہے ماتوری دی ہوں چاہے شافعی ہوں کسی بھی فرقے کا ہو عمری اگر ہے تو اس حدیث پہ ان کا اجمع ہے کہ یہ صحیح ہے اور جو اجمع سے نکل جائے وہ ان کے حق کافر ہوتا ہے تو جو حدیث کو رد کرے وہ ہوتا ہے کافر ہے کیونکہ اس حدیث پہ آپ لوگوں کا اجمع ہے کہ وہ صحیح ہے آئیشہ سے روایت ہے قرآن میں یہ آیت موجود تھی ہے چاہتی نکال کے کسی کو دس دفعہ سبب محرمیت ہے پھر یہ آیت نسخ ہو گئی بخم سے معلومات اور بھئی چھپ کرو اور بھئی چاہتی نکال کے کیونکہ رضع ضرع سے رضع ضرع سے ضرع بولتے ہیں چاہتی کو دودھ پینے کو رضع نہیں بولتے ہیں دودھ پینے کو ابھی آپ دودھ پیلے نا دودھ کا کب لے کے پینے اس کو رضع نہیں بولتے ہیں رضع صرف کس کو بولتے ہیں چاہتی سے دودھ پینے خاموش 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 دیکھیں بھائی مجھے پڑھنے دو مجھے پڑھنے دو مجھے پڑھنے دو رضع کس کو میں یہ بھی دکھا دوں چلو کوئی بات نہیں تاکہ بلکل اس کی طبیعہ صاف ہوئی تاکہ بلکل رضاعہ کس کو بولتا ہے بھئی کس سے آپ کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا غریب الحديث لبن قطعب الدینوری الجزء الثانی رضاعہ کس کو بولتا ہے بچہ چاہتی سے چوس کے دودھ پی لے رضاعہ بولتا ہے اسی کو اگر چوسنا نہیں ہے تو رضاعہ نہیں ہے اگر چوسنا نہیں ہے خاموش آپ کی امہ نے آپ کے لئے کوئی عزت نہیں چھوڑی آئیشہ نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت موجود تھی کہ دس دفعہ چاہتی دیکھے کسی کو اس کو محرم بناو پھر نسخ ہو گیا کہ خم سے معلومات کہ پانچ دفعہ علی العلن معلومات واضح ہو تاردہ چاہتی دیکھے اچھا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرع من القرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ یہ تلاوتیں ہوں رہی تھی اس آیات کی تو یہ آیات گئی کہاں ہیں ابھی تو نہیں ہے نا ابھی تو کسی کے پاس نہیں ہے آیات یہ کتاب سننے ابن ماجہ لمحمد ابن یزید القزوینی چاپ دار الفکر سن دوازار تین باب رضاع الكبیر بڑے آدمی کو چاہتی دیکھے اس کو محرم بناو بیٹا بناو بچیجہ بناو آئیت پڑھنے دو روایت پڑھنے دو روایت پڑھنے دو ابھی آ جائے آئیت شاہ تا انہوں نے فرمایا آ بھائی چھپ کر آئی آئی مولوی چھپ خاموش پڑھنے دو پڑھنے دو پڑھنے دو عمر کی جان نکل گئی عمر کی جان نکل گئی عائشہ کے حدیث جو دیکھی ہے جان نکل گئی پڑھنے دو خاموش قرآن نو بلی کائی سی قرآن کی تہجی قرآن نو بلی کائی ہے چھپ چھپ کرو بغری کالی ہے اوے چھپ کرو آ بھائی چھپ کرو آپ چھپ کرو عمر صاحب دیکھو عمر عمر صاحب عمر صاحب جواب میرا جیسا ہے دیکھو بھائی صاحب عمر صاحب موضوع پہ رہے موضوع پہ رہے ایک منٹ بھائی آپ 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 موضوع پہ رہے موضوع پہ رہے موضوع پہ رہے اپنے آپ کی کتاب ہے آپ کی حدیث ہے آپ کی ماسی ہے صحیح حدیث ہے پڑھنے نہیں لے آپریٹر کرتا ہے جی مان ثابت کرو کون ہے بھائی مان ثابت کرو لے کے آو بھائی لے کے آو آپ نے آج جو ہے نا وہ ایسے بھی آپ کی جان نکل رہی ہے کہ خاموش خاموش شاہیب بھائی آجو شاہیب کو لے کاتے ہوں خاموش ایک منٹ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے تفسیر مضمر بہان کے اندر آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ اپنا اسلام ثابت کرو یہ میری مرضی کہ میں اپنا اسلام کیسے ثابت کرتا ہوں میری مرضی ایک منٹ محمد شعیب آجاو بھئی محمد شعیب آجاو بھئی موضوع چینج نہیں کر سکتے محمد شعیب کہاں بھئی موضوع چینج کرنی آپ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے بات کرنے دیں گے تو ثابت کریں گے امیر صاحب میں کس طرح ثابت کروں گا الفاظ سے ثابت کروں گا آپ چھپ رہیں گے تو ثابت کروں گا میرے قرآن پر تنقید کرنے سے آپ کو قرآن تو ثابت نہیں ہوگا چھپ کرو جب آپ کی ماسی آپ کی ماسی کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو پھر آپ دوسرے پر کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا اصلی قرآن دکھاؤ چھپ کرو ایک منٹ پلیز آپ کی امی جان جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے بس چھوڑا بھئی یہ آدوی یہ آدوی مجھے بات نہیں کرنے دے رہا ابھی تم انتظار کرو بیک گراؤن میں میں تاکہ حدیث پڑھ لوں ابھی مادریٹر جب آئے گا تو آپ کو لیکھ آئیں گے عمر صاحب باغنا نہیں عمر عمر باغ رہا ہے عمر باغ گیا بھئی عمر باغ گیا بھئی کاٹ کے باغ گیا عمر نامی عمر ہے نامی عمر ہے باغ نہیں تو ہوتا ہے اس نے نامی جب عمر ہے اس نے باغ نہیں تو تاوی عمر باغ گیا فورا عمر کی جال نکالی ہے بھائی اپنی مازی کا جس طرح عدیث تو سن لے لے بھائی مازی کی کہن دے نہیں مازی کہن دے نہیں عمر یوندہ مازی اچھا عائشہ لقد نزلت آیت الرجم و رضاعت الكبیر عشرا دس دفعہ چاہتی دینا ہے دس دفعہ کسی کو بیٹا بنانے کے لئے کبیر چاہے وہ پچاس سال کا آدمی ہے چالیس سال کا آدمی ہے تیس سال کا آدمی ہے دینا چاہتی ہے اس کو بیٹا بنانا ہے یہ قرآن کے آیات کہاں ہیں کہتا ہے یہ قرآن کے آیات ہیں بوقفو یہ عائشہ کا فتوار یہ قرآن کی آیات ہے ولقد کانا فی صحیفت تحت سریری یہ قرآن پاک میں لکھتا قرآن پاک میں بستر کی نیچے لکھتا رکھتی تھی اس بستر پر میں سوتی تھی اسلام دیکھو اس کا قرآن لے قرآن کو اس کا ادب تا قرآن کے ساتھ کہ قرآن پر یہ بستر کی نیچے قرآن رکھتی ہے یہ سوتی تھی فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم ان کے موت میں مشغول ہو گئے ہیں بکریز ملعون بکری کس کی بکری ہے کس کی اس کے ابباجان کا کام کیا تھا بکری اس کیا بیک ہوں گے نا کیونکہ اس کے ابباجان جاتا ہے نا یہ بکریوں کا محلے کے محلے کے جو بکریان تھی اس میں یہ ملازم تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو باگ گیا بچارہ عمرک ابوبا کر جاتا ہے یہ کہتے ہیں بڑا تاجر تھا بڑے پیسے والے کچھ بھی نہیں تھے یہ لوگ مکہ میں تو ان کا کاروبار تھا وہی چکلہ کا مدینہ میں جب آئے انہوں نے چکلہ بنانے کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نا وہ تو آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام مکہ والوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں چکلہ شروع کرتے ہیں چکلہ بزنس وہ پیغمبر نے اجازت نہیں دی تو یہ کام اس کا کیا تھا یہ مدینہ میں کچھ لوگ محلے میں بکری وغیرت تھے نن کے پاس عمر جا کے ابو بکر ان کی میں آپ کو نکال گی ابو بکر ان بکریوں کا دودھ نکال کے محلے والوں نے پھر ڈیوٹی لگائی تھی ابو بکر ان کا دودھ نکال کے ان کو دیتے تھے میں اگر مجھے مل جائے یا بے بے میڈی کادے تھا محترم ناظرین یہ کتاب ہے طبقات الكبرال ابن سعد جل نمبر تین یہ بکری کس کی بکری تھی جو قرآن کہا گئی ہے یہ طبقات الكبرال ابن سعد جل نمبر تین ہے اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ صفحہ نمبر ہے وہ آگے وپس ایک سو چیاسی وہ کہاں گئتے ہیں وہ بولوی باگ کہاں گئتے ہیں اس میں ابو بکر ہے کہ وَكَانَ يَحْلَبُ لِلْحَيِّ أَغْنَامَهُمْ ابو بکر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو محلے میں مدینہ میں ایک محلے میں جہاں پہ رہتا تھا نا ان کی بکریان تھی محلے والوں کی اس کی ڈیوٹی تھی کہ ان کا دودھ جو ہے نا اس کے پستان سے دودھ نکال کے محلے والوں کے لئے ان کے گروہ میں جا کے جا کے دیا کریں مولی عمر باگ کے واپس آگئے بھاگے کیوں تھے ہم بازنے مجھے لئے ہیں عمر حیدری ہوں اس کو بھی پتا ہے کہ حیدر نہیں بھاگتا عمر بھاگتا اس لئے کہتے تھا نا کہ عمر عمر ہوں عمر ہوں نہیں بھاگتا یہ کہتا ہے کہتا ہے حیدری ہوں نہیں بھاگتا کیونکہ عمر بھاگتا ہے وہ آپ نے اعتراف کر لی ٹھیک ہے تو یہ ہے بھائی تو اب آپ سے بات کرنا فضول ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں دیکھیں شیعہ کا اسلام ثابت کرو میں نے میں نے آپ سے پوچھا کہ شیعہ کیوں کافر ہیں آپ نے کہا کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے تو ابھی میں نے ثابت کیا آپ بھائی سن لے بھائی آپ بھاگ کے آپ نظر ہی نہیں آ رہے ایسے سامنے آ جانا میں سامباغہ نہیں ہوں آپ کا پرابلم ہے آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہے آجی شوہب بھائی شوہب صاحب شوہب صاحب کا فون کھول دے لائن کا انمیوٹ کر دیں شوہب بھائی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اب ان سے بات کریں آپ دیکھیں ان کو سمجھا سکتے ہیں اگر یہ کامپلائی کرتے ہیں یعنی یہ یہ بات کرنا ایک دوسرے کے باری میں بات نہیں کریں گے تو ہم ان سے گفتگو کر لیتے ہیں اللہ فائدہ نہیں ہے آپ ان کو سمجھائیں اللہ تعالیٰ کیسے حال چالیں سر جی جی والیکم السلام الحمدللہ سب یہ ٹھیک ہے سر الحمدللہ شکر اللہ میں محمد شوہب سر اہل سنت سے بلونگ کرتا ہوں آپ میرے بڑے ہیں سر عالم ہیں تو میں آپ کے انڈر میں رہتا ہوں سر تو درخواست یہ ہے کہ سر کوئی اچھے بیچ میں اگر ٹوکا ٹوکی نہ ہو تو ایک اچھا مناظرہ ہو جائے جس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے ہم بھی یہی چاہتے ہیں سر درخواست یہ ہے کہ سر ایک دوسرے کے ٹرن پر کوئی بولے نہ سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کا نمبر ہو تو اللہ یاری صاحب چھپ رہے ہیں اور جب اللہ یاری صاحب کا نمبر ہو تو آپ چھپ رہے ہیں سر لیکن انوان سے کوئی نہیں آٹے گا جو انوان ہے ظاہر اس کو بات ہوگی یہ نہیں کہ میں ایک دلیل دے رہا ہوں آپ اس کے بجائے آپ ایک نئی تنقید کر رہے ہیں آپ اس دلیل تو جواب دیں اس ناوے کا ادھر سے ادھر سے بات ہوگی ایک منٹ میں ایک منٹ شوہب بھائی میں اس کو ٹھیک کر لوں میں اس کو ایک دفعہ ایک منٹ دونوں صبر کرو تاکہ میں اس کو بالکل صحیح کروں تاکہ شوہب بھائی کو میں درمیان میں لا دوں ٹھیک ہے نا وہ بیچ میں ہوں تو بہتر ہے ایک منٹ شوہب بھائی تاکہ شوہب بھائی ابھی آتے ہیں بھائی شوہب بھائی یہ آپ بولیں ایک دلیل لائیں گے شیعہ کے کفر پر میں اس کا جواب دوں گا پھر میں ایک دلیل لاؤں گا آئیشہ کے عدم اسلام پر یہ اس کا جواب دیں گے ہمار پہلے اتفاق ہو چکا اس پر آپ تیار ہیں سا عمر بھائی اس پر آپ تیار ہیں میں نے ان کے سامنے اپنا دارے رکھا اس پر میں نے جلیل دی کہ یہ لوگ قرآن کے منکرہ اب یہ ثابت کریں گے مناظرہ ہمارا تو ابھی نہیں شروعا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے اسلام پر بات کرنی ہے نا میں نے کہا کہ آپ اپنے اسلام تو ثابت کریں گے نا نہیں حضرت ابو بکر کا نام لے رہے آئیشہ کا نا آئیشہ کی بات ہو رہی تھا آئیشہ سے باغ گئے حضرت آئیشہ پر سر اممہ آئیشہ ایسا ان کو تو ڈیفرنٹ کرنا ہی پڑے گا ہمیں ایسا تھوڑی کوئی آئیشہ لیکن ہم ان کے جو عبار ہیں وہ حضرت ابو بکر سے بھی میں کہنا ہوں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ سامنے ہمارے اممہ آئیشہ کو کچھ کہہ دے تو ہمیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے ہم نے اس کو ڈیفرنٹ کر سکتا ہے اتنا اثر ہمارے میں اتنا ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ابنہ سے شروع کریں گے اممہ سے کیوں کریں گے جب ہماری توافق ہو چکا ہے بھائی توافق ہو چکا ہے وعدہ کر چکے ہیں آپ پہلے اب شیعوں کے اسلام پہ آپ اعتراض کریں گے پھر ہم آئیشہ کے اسلام پہ اعتراض کریں گے آپ جواب دیں گے آپ سب کے سامنے قوم دے چکے ہیں امر بھائی امر بھائی میری بات امر بھائی پہلے آپ میرا دعوی میرا موقف کو سنیں اس کے بعد آپ علیہ السلام بات کروائیں میں نے یہ کہا کہ انہوں نے دو سالوں سے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے اسلام کی بات کر رہے ہیں ان کا موضوع یہ ہوتا ہے دیکھیں میری بات میری بات ایک منٹ میری بات ہم مخالفین کو سب پوری چھوٹ دیتے ہیں آپ کو تو معلوم یہ کہ جو چاہے وہ کہنا چاہ سکتے ہیں لیکن غلط نہیں کہیں ہم مخالفین کو پوری چھوٹ دیتے ہیں کہ جتنی کوشش کر سکیں وہ کر لے اس لیے دو سالوں سے علیہ السلام کو چھوٹ دی ہوئی ہے دو سالوں سے یہ کہہ رہا ہے ابو بکر عمر کے اسلام ثابت کرو آج ہم نے ان کو کہا کہ اپنا امام ثابت کرو پرشکے بات ابو بکر عمر کے امام تو بات کرتے ہیں اللہ یاری صاحب چاہتے ہیں کہ آج حضرت عائشہ پر بات ہو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم نہیں ہٹ سکتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اللہ یاری صاحب کی امام پر بات ہو اس سے اللہ یاری صاحب کیوں نہیں ہٹ رہے ہیں اللہ یاری صاحب چاہتے ہیں وہ تو مان گئے نا دیکھیں شوہب بھائی شوہب بھائی میں آپ کے خدمت میں ارز کروں ابھی کچھ منٹ پہلے پلیز میرے بات کو نہ کریں بات یہ ہوئی ہے تیسے ہوئی ہے کہ یہ پہلے شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لائیں گے میری ذمہ داری ہوگی کہ میں ان کا جواب دے دوں صحیح یا غلط پھر لوگ پیسر کریں گا کہ میں جواب صحیح یا غلط انہوں نے اپنی دلیل بھی لائیا میں نے اس کا جواب بھی دے ریا اب یہ دوبارہ دلیل لانے چاہیں کوئی بات نہیں لیکن ایک دفعہ یہ دلیل لائچکے ہیں دلیل ایک لائیں گے ایک دلیل زیادہ نہیں کہ شیعہ کس لئے کافر ہیں میرے ذمہ داری اس کا جواب دے دوں پھر میں دلیل لاؤں گا سب لوگوں نے دیکھ لیا یاد ہے جس نے نہیں دیکھا دوبارہ ریپلے کر دیں ابھی پانچ دس منٹ پہلے کی بات ہے کہ پھر میں دلیل لاؤں گا کہ جناب آئیشہ دائرہ اسلام سے خارج تھی تو میں ان کی ذمہ داری ہوگا کہ یہ اس کو رد کریں یہ اس کو رد کریں یہ وعدہ دے چکے ہیں اب جناب آئیشہ سے پھر رہے ہیں کہتا ہے میں نے ابو بکر پہ بات کرنی یہ ان کی بدقولی ہے ابھی وعدہ کر چکے ہیں عمر بھائی ہم پیچھنے ہوں سکتے علیہ آلی صاحب کیا آپ پیچھنے آتے ہیں میں جس بات پر کھڑا ہونا ہے جو میں نے بات کرنی ہے مجھے وہاں رہنا ہے مجھے پتا ہے میں نے کیا بات کرنی ہے ٹھیک ہے ان نظر سے میری بات ہوئی تھی کہ یہ اپنا ایمان ثابت کریں گے جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے پھر ابو بکر آئیشہ سب سے بات ہوگی لیکن میں مد مقابل ہم اسے ایمان نہیں ہے وہ مومن اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کر سکتا وہ اپنا قرآن ہی نہیں دکھا سکتا میں اس کو شخصیات پر بات کیسے کروں وہ اپنے آپ کو تو ایمان پر ثابت کرے پہ لینا یہاں ہندو رہے سکھ ہے یہ ساریہ وہ کہا ابو بکر مومن نہیں ہے میں اس سے ابو بکر کی مومن ہونے پر بات نہیں کروں کہ میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو پہلے اسلام سے ثابت کرو پھر شخصیات پر بات ہوگی اپنے آپ کو یہ ایمان پر ثابت کریں میں نے دعویت کیا کہ یہ سکالین کی بسط کرتے ہیں انہی طرح کن فی کن سکالین میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں وہ دونوں ان کے پاس نہیں ہیں قرآن بھی نہیں ہیں ان کے پاس اہل بیت وہ ایمان بھی نہیں ہیں یہ ثابت کریں اس کے بعد ان سے بات ہو جائے گی تو آپ حضرت ابو بکر کے اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں نہیں ان کے ایمان پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ گیم کہل رہا بھئی یہ بلکل ابو بکر عمر عثمان کے بات پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا کہتا ہے ابھی آپ نے دیکھیں جو لوگ اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے کیونکہ یہ اپنا حار مان چکا ہے یہ اقراف ہے کہ ابو بکر عمر عثمان عائشہ کا اسلام ثابت نہیں کر اسی لئے یہ بات کر رہا ہے کیونکہ یہ ابھی سب کے سامنے کہہ چکا بھی پانچ دس منٹ پہلے کہ یہ ایک دلیل لائیں گے ایک دلیل لائیں گے شیعہ کے کفر پر جب میں جواب دوں گا اس کے بعد یہ میری باری ہوگی کہ میں دلیل لاؤں گا عائشہ کے عدم اسلام پر اور یہ جواب دیں گے اب اس سے پر گیا یہ عمر بھائی یہ عمر بھائی بلکل تائے ہو گئی بات تو سنیے وہ رکارے نکالوں بات تو بات نکالیں عمر بھائی بات ہی نہیں ہوئی تھی بس چھوڑیں بھائی چھوڑیں اس شخص کو جن لوگوں نے پروگرام دیکھا وہ ریپلے کریں گے ریپلے کریں گے عمر بھائی عمر بھائی عمر بھائی بات تو سن لے عمر بھائی بات تو سن لی آپ کے وجہ سے پوری قوم بدنام ہوگی یہ چاہتے ہیں سر آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلم ہم ثابت ہو جائے آ کے ہم کافر کافر کہنا چھوڑ رہے ان کو اور ہم بدنام ہو جائیں سر یہی چاہتے ہیں کہ آپ نہیں ہم نہیں بدنام ہوں گے ہم اس وقت ہوں گے جب ایک تاثر کے ساتھ کسی شخصیت کے انہوں پر مناظرہ کر رہے ہوں گے کہ اس کا اعلان ثابت کرو بھائی یہاں مدد مقابل اپنا اعلان ثابت نہیں کر سکتا اب تو حضرت عمر پر حضرت ابو بکر پر بات شروع ہونے والی آپ تو تیار ہو جائیے سر میں تیار ہوں میرا مدد مقابل اس سے کیا ثابت ہوگا sir ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم ڈیفنڈ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم ڈیفنڈ نہیں کر سکتے ہم کیوں ڈیفنڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پر です nellے دکھایا ہے اگر ہم ڈیفنڈ نہیں کر سکتے تو ہم بدنام ہو جائیں گے نہیں نہیں ہم نہیں ہم نہیں بدنام ہوں گے ہم تب بدنام ہوں گے مجھے مقابل مومن مسلمان ہو وہ خود مومن نہیں ہوں خود مسلمان ہوں ہم مسلمان نہیں کر سکتا تو میں کیسے نہیں نہیں ہو سکتی بات نہیں ہو سکتی اس طرح ہے اس طرح بات ہوئی نہیں سکتی ہے اس شخص سے یہ بہت یہ بہت ہارمان چکا ہے اپنا ہے ہمارا مدعا ثابت ہے جب یہ اس موضوع پر ایک دفعہ قول دے کہ اسے پھر یا رنگ اس کے چہرے کا رنگ بھی ہو رہی ہے سب کو پتا ہے الحمدللہ امارا مدعا ثابت ہو چکا ہے بات تو سنیں آپ بدنام کرنے سے کچھ تو بات شروع کریے سر کہیں سے تو موضوع شروع کریے ان کے تنے ان کے سب کو پتا ہے آپ وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو سب کو پتا ہے کوئی آدمی ہمارے اسلام پہ عزلت عبوبہ کرک پہ اممہ عائشہ پہ تنقید کر رہا ہے سر اس کا جواب دینا ضروری ہے میں تنقید سے بھر کے کر رہا ہوں کہ یہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے اگر کوئی کافر کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر سنیں اگر کوئی نون مسلم ہمارے کتابوں سے یہ بتا ہے کہ یہ یہ لکھا ہے تو پھر کیا کریں گے اس کو کہہ دیں گے تو ہماری کتابیں مت پڑھ ہماری کتابیں پڑھے لیکن ہم پہلے اسلام پہ بات ہوگی اس کے ساتھ ہمارے مذہب پہ بات کی حقیقی شخصیات میں مذہب نہیں کھڑا مذہب ایک قرآن و شنت پہ ہمارے کھڑا ہے نہیں ہو سکتے اس طرح بات سر اس طرح بات ہوئے وہ ہی نہیں سکتی ہے بھائی بھائی اب یہ تو نہیں کرنا چاہا جب آپ انکار کر رہے ہیں سب کے سامنے بھائی صاحب شعائب بھائی میں جملات کروں موسلم کو اگر تنقید کرتا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے تم اس کا پہلے اسلام ثابت کریں گے بھائی تم اسلام میں نہیں ہو تو تم سوال نہیں کر سکتے یہ کہیں گے بھائی نہیں نہیں چاہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں غیر مسلم اور راغنی میں فرق ہے جب راغنی میں اطلاف کرے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ کو ایمان ثابت کریں ارے سر وہ کچھ تو دکھا رہے ہیں اگر کتاب ہماری دکھا رہے ہیں ہم ان کو مومن صاحب بیٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سر بات تو نہیں ہو سکتی بات نہیں ہو سکتی ہم سے کیوں کہ بات اس سے ہوگی جو ہمیں پتا ہے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے آپ کو کیا معلوم ہے نہیں 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 ہے مسلمان نہیں ہے سر آپ شیعے کو مسلمان نہیں سمجھتے نہیں نہیں بلکل نہیں شیعہ کا کافر سمجھتے بلکل بلکل یہی کہہ رہا بس ٹھیک ہے بھائی اے اے آدمی جو آنا اس کے پاس منطق نہیں سر عمر بھائی آپ کہہ رہا ہے نا میں کہہ رہا ہوں شیعہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں راوزی مسلمان نہیں ہوتے ہیں آپ سنی ہیں یا شیعہ سنی ہے بتا یہ کیسے پروف کروں بتا یہ کتاب دکھاؤ گھر کی نہیں نہیں کتاب نہیں یہ دیو بندیا بھائی تو پھر بات شروع کریں گے نا بھائی دیکھیں دیکھیں گفتگو ہوتی یہ اہلِ علم سے یہ شخص گفتگو کے لائق نہیں ہے محمد شاہد یہ آپ بھائی آپ ابھی آپ سب کے سامنے دیکھیں آپ نے جو آپ مظاہرہ کیا نا میرے خلاف آپ پہ ایک دلیل لکھا ہے کہ شیعہ کافر ہیں اس لیے کہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن کو کہتا ہے ناقص ہے ٹھیک ہے نا مجھے جواب دینے نہیں دے رہتے جواب دیں میں نے تو ثابت کر دیا کہ آپ کی امیچان آئیشہ انہوں نے خود شادت دی ہے کہ اس لیے قرآن کو بکری کا گئی ہے اور موجودہ قرآن ناقص ہے میں نے آپ کی اپنے کتاب سے صحیح حدیث سے ثابت کر دی تو اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی بھی شخص آقل شخص سمجھ گئے کہ بھئی اگر یہ کفر کی دلیل ہے تو یہ آپ کی امیچان کی کفر کی دلیل ہے اور آپ کے پورے طائفہ کی کفر کی دلیل آپ سب لوگ کافر ثابت ہو گئے اگر یہ کفر کی دلیل ہے ٹھیک ہے نا اگر شیعہ اسی لیے کافر ہے کہ ان کے کتاب میں یہ لکھا ہے حدیث ہے کہ قرآن ناقص ہے تو آپ کا پورا طائفہ کافر ہے تو آپ کا جواب میں نے دے دیا اب میری باری ہے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک دلیل لائیں گے میں ایک دلیل لائیں گے میں ایک دلیل لائوں گا آدھے آئیشہ کی آدم اسلام پر اب آس سے پھر گئے ہیں کہتا ہے نہیں 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 پھر اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے بخوبی پتہ ہے کہ آپ کے آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں آپ تو نکے چھوٹے ہیں آپ کے بڑے بڑے بھی یہ در آجا نا آئیشہ کا اسلام ثابت نہیں کر سکیں گے آپ کو بخوبی اسی لیے آپ آپ اس سے پھر گئے ہیں کہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے ختم ہے بات جب آپ نے بیس دفعہ محمد شعید صاحب کو بتا دیا سب کے سامنے کہ آپ ابوبا کرمر کے اسلام پر بات نہیں کر سکتے تو ختم ہے بات آپ نے ہمارے موقف مان لیا اگر آپ کے بس دلیل ہوتی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں تو سب کے سامنے انکار نہیں کرتے اس دلیل اس پر بات ہے کہ ابوبا کرمر مسلمان ہیں تو لازمی بات دلیل نہیں ہے ترے پاس دیکھیں دو باتیں ہوتی ہے اب میری بات سننا یا اپنے آپ کو بولا ہم کافر ہیں یا بولا مسلمان ہیں مسلمان ہو تو اسلام ثابت کرو کافر ہو تو پھر کافر ہے اس طریقے سے بات ہوگی نا مسلمان تو ہوگی نا آپ سے جب بات ہوئی ہے نا آپ نے کفر کی جو دلیل لائی ہے کفر اس کا جواب ہم دے چکے ہیں ہمارا آپ سے وہاں ہوا معاہدہ یہی تھا کہ آپ کفر کے ایک دلیل لائیں گے میں اس کا جواب دوں گا اس کے بعد میں آپ کے کفر کا دلیل لاؤں گا اور اس کا جواب آپ دیں گے نا میں جواب دے چکا ہوں اس کا رد ہے آپ کے پاس میں نے جو میں نے جو مسلم سے میں نے جو مسلم سے میں نے جو مسلم سے میں نے جواب دی ہے جو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا میں نے مسلم کی حدیث اور سنان ابن ماجہ کے حدیث جو دکھائی ہے کہ آپ نے شیعوں کی کفر کے شیعوں کی کفر کی دلیل آپ نے یہ دیا کہ شیعہ کہتا ہے قرآن ناقص ہے تو عائشہ خود کہتی ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے قرآن ناقص ہے جواب اس کا کیا ہے اس سے آپ کا اسلام ثابت ہو گیا آپ کی تکفیر حالت ثابت ہو گیا ہے نا اگر تکفیر ہے تو سب سے پہلے عائشہ کافر ہے آپ کی بات ایمان کی بات ہو رہی ہے جواب نہیں ہے نا تیرے پاس اگر تیرے پاس کفر شیعہ کے کفر کی یہ یہ دلیل ہے تو سب سے پہلے کافر تو ہم نہیں ہیں سب سے پہلے کافر تو خود آئیشہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن ناقض ہے بکری کا گئی ہے کافر جو ہے وہ شیعہ اس لیے کہ سترہوں زمان قرآن کا دعوی کرتے ہیں اگر شیعہ کافر ہیں تو آئیشہ کیسے مسلمان ہیں وہ تو تمہارے کتاب میں موجود ہے نا تم دیکھ ہمارے اور آپ سے شیعہ کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمی مومن ہی نہیں ہے شیعہ کے علاوہ دنیا میں کوئی مومن مسلم ہی نہیں ہے آپ نے آپ نے ایک دلیل لانا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا ختم ہے بات آپ نے بار بار اعتراف کیا ہے کہ آپ ابو بکر عمر کے اسلام پر بات نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ وہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ان کے اسلام مسلمان ہونے کی محمد شعائب صاحب محمد شعائب صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے محمد شعائب صاحب عمر بھائی عمر بھائی کیا واقعی میں حضرت آئیشہ کا قرآن بکری کھا گئی تھی بس یہ مجھے پوچھنا ہے کیا ذاتیں شیعہ کے پاس قرآن نہیں اس کے پاس جواب نہیں ہے نا یہ جواب اس کا دبائی صاحب آپ لوگ بیک گراؤن میں محمد شعائب صاحب آپ لوگ بیک گراؤن میں جائیں آپس میں تسلی کر لیں اس ہفتے اگلے ہفتے دیکھیں میرا ٹائم زائے نہیں کریں میرے ناظرین کا ٹائم اس طرح زائے ہو رہا ہے آپ لوگ آپس میں تسلی کر لیں آپس میں اپنا میٹنگ رکھ لیں قوائد مناظرہ تیہ کر لیں پھر میں ادھر آ جائیں ٹیک ہے نا تینکی سر آپ نے تسلیم کر لیا آپ کے پاس ابوبکر عمر عثمان عائشہ کے اسلام پہ دلیل نہیں ہے محمد شعائب بھائی آپ بیک گراؤن میں جتنی مرضی بیٹنگ رکھ دیں انشاءاللہ پھر ہم آپ کی بات سنیں گے نما سنس Hideg�